سیاست میں جنتہ ہی تے کرتی ہے کہ کس کو جمین پر لانا ہے تو کس کو بلندیوں تک پہنچانا ہے جی ہاں جنتہ کے ہاتھوں میں کمان ہوتی ہے سیاست کی راجستان کے گرام پنچائت چناؤ کے نتیجہ آنے کے بعد ایک اور جہاں ویجیتہ پرتیاسی اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہیں دوسری اور ہارے ہوئے پرتیاسی اپنے ہار پر منتھن کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں گڑھی میوات کے ویجیتہ پرتیاسی برکت خان کی برکت خان کے سیاست پر نظر ڈالیں تو برکت خان پچھلے دس سال سے سیاست میں ہاتھ اجما رہے ہیں لیکن وفلتہ حاصل ہوئی آخر کار تیسری بار پھر سے جنتہ کے بیچ میں اپنے مددوں کو لے کر گئے اور جنتہ نے سوکار کر کے اس بار اس کو سر پنچ پد پر قابض کر دیا آپ کو بتا دیں کہ برکت خان ایک یوہ نیتہ ہیں اور لگاتار سماج اور سماجی کارکرتہ کے روپ میں کام کر رہے ہیں برکت خان ایک سادھرن پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی سادگی کے عالم پورے گرام پنچائت میں دیکھنے کو ملے گا جیت حاصل کرنے کے بعد گرام پنچائت گڑی میوات میں اور اس کے لگتے علاقوں کے لوگوں نے بھول مالاؤں سے سواگت کرتے ہوئے برکت خان کو پیار اور سم مان دیا برکت خان نے آسواست کیا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے سمرتن اور پیار دیا ہے اس سمرتن اور پیار کو آگے بھی قائم رکھوں گا اور سب کا سمان وکاس کروں گا سمرتن دیتے وقت مدین ککرالہ نے کہا کہ ہم نے پورا سمرتن دیا ہے اس کی سادگی کو اور اس کے وکاس کاریوں کو مدین خان ککرالہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈاریکٹری کے چناؤں کے ہی تیاری کر رہے ہیں مدین خان نے کہا کہ برکت خان ایک سادہ اور سمپل پریوار سے آتے ہیں جس کو جنتہ نے سیوکارا ہے اور تب ہی جا کر جنتہ نے اس کو سرپنچ پد کے لائک سمجھا ہم آپ کو راجستان کی ہر کوریز دکھا رہے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے ڈی ٹی نیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں دیکھیں ہماری آگے کی پوری ریپورٹ میں ہوں جاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی و نیوز راجستان کے گرام پنچائت کے چناؤ کا رزلٹ آ گیا ہے اب جہاں کہیں اور خوشی کا ماہ ہول ہے تو کہیں گم میں ڈوبی ہوئی ہے جنتہ ایسا نظر آپ کو راجستان میں دیکھنے کو ملے گا آج میں موجود ہوں ڈینگ جو تحصیل ہے اس کے انترگت آنے والے گرام پنچائت ہے میوات گڑھی اور وہاں سے جو نو نیوکت جو سرپنچ ہیں برکت خان وہ میرے ساتھ موجود ہیں کس طریقے سے جنتہ کے بیچ میں گئے کس طریقے سے انہوں نے سمرتھان مانگا اور کیسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا سب کچھ جانیں گے ڈی ٹیل سے سلسلے وار سر بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں جڑنے کے لیے آپ کا پہلے تو آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیسا محسوس کر رہے ہیں جیت حاصل کرنے کے بعد ہم بہت اچھی محسوس کر رہے ہیں بہت خوشی کا ماحول ہے بہت سانتی سے ہم نے چناؤ لڑا بہت سانتی سے چناؤ جیتے ہیں پوری جنتہ کا بہت پیار پریم ہے چناؤ جو ہارے ہیں ان کا بھی ہم سے اتنا ہی پیار ہے برابر اچھا جس طریقے سے آپ کیمپیننگ کے دوران جنتہ کے بیچ میں گئے پرچار پرسار کرنے تو کیسا سمرتھان کیسا پیار ملا لوگوں کا اتنا بہت اچھا پیار پریم ملا بہت اچھا پیار پریم ملا کہ جنتہ کے بیچ میں گئے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑنے سے مطلب جنتہ کو ہمارے بارے میں دیا آئی اور ہم سے یہ امید کری کہ یہ بھائی چارے کے ساتھ میں اچھا کام کریں گے ناکی پارٹی پوزیشن کا نیسلک مطلب ایک سمان برتیں گے اچھا جو پچھلے پانچ سال کے کاریکال پر نظر ڈالیں جو پہلے سرپنچ رہے انہوں نے کتنا وکاس کرایا نہیں دیکھو سر ان سے کہیں نہ کہیں کچھ بھول چک ہوئی ہے تو اس کا بینیفٹ ملا ہے اچھا اس لئے آپ کو جنتہ نے چنایا ہے اس لئے جنتہ نے ہم کو چنایا ہے اچھا آگے اب جنتہ نے آپ کو چن لیا ہے اب آپ کی جمعہ واری بنتی ہے کہ آپ کے ایجنڈے کیا ہیں کیا کس طریقے سے وکاس کاری کرائیں گے گرام پنچائد میں ہم اس طرح سے کرائیں گے کہ کسی کا کوئی بھید بھاو کے ساتھ نہیں ایک سمان کر کے چلیں گے پہلے میں اپنے گاؤں کا باد میں کروں گا ہمارے پڑوس گاؤں میں وہ ہے جٹھیری گاؤں جس میں اس میں ساتھ جات رہتی ہے وہاں سے شروعات کریں گے پھر گڑی میں کریں گے پھر اپنے گاؤں میں کریں گے پیار پریم کے ساتھ میں کریں گے کوئی بھی بھی کاس کا کام ہے کہیں کسی میں بیواد ہوگا تو بیچ میں جا کے ہاتھ جوڑیں گے ان کو منائیں گے رجائیں گے بجائیں گے اس ویس پہ ہم اپنا کام کریں گے اچھا سیاست میں آپ آئے جی اس کی وجہ کیا رہی کیوں آپ سیاست میں آئے اس کی وجہ یہ رہی کہ ہم ہمارے گاؤں جو یہ ہے شنسیں تالے اس سے لے کر کے آج تک ہمارے گاؤں میں کبھی اپسر پنچ بھی نہیں بڑھا تو بیسے ایسے ہی چلتے 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 جنتہ کا پیار بہاو دیکھتے دیکھتے اور اس لائن میں آگے اس سے پہلے ہم دو بار ہار چکے اور اب جنتہ کا ہمارے لئے اتنا گہرہ پیار ملا کہ ہم مطلب ہے بہت زیادہ پیار ملا اچھا گڑی میوات میں کتنے پرتیاشوں کے بیچ یہ مقابلہ رہا اور کتنے مارجن سے ہار جیت ہوئی تھوڑا ڈیٹیلز میں بتائیں ہم تین پرتیاشوں کے بیچ میں مقابلہ رہا ہمارے بوٹ آئے 935 شیکنڈ نمبر کا جو وہ کنڈیڈیٹ تھا اس کے آئے 800 6 بوٹ وہ جٹیری سے تھا اپنے ہوجر اور جو گڑی میوات جو پورو سرپنس تھا اس کے آئے 560 اچھا اب جاتے جاتے جنتہ کو کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ جیت حاصل کرنے کے بعد ہمارا یہ سندیش ہے کہ بھائیچارہ قیام رکے بھائیچارہ بھائیچارہ کے ماددیم سے اپنا وکاس کریں اور کروائیں اور ہمارا سیوگ پڑے سیوگ جو ہے آدھی راتے بھائین کے لئے حاجر ناجر رہیں گے اور سانتی سے اپنا وکاس کریں گے کروائیں گے ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت دھنیواد یہ تھے ہمارے ساتھ میوات گڑی سے نو نیوک سرپنس ایک چیز اور بتا دیتا ہوں یہ بھائی ہے یہ رائی ہے یہ ہمارے گڑی میوات سے ہے یہ بھی کنڈیڈیٹ تھا لیکن انہوں نے یہ ہمارے پریوار سے بھی ہیں گڑی بھی ہمارے پریوار ہی ہے اور انہوں نے ہم کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ آ گیا اور اب ہم ملجل کے ہی کام کریں گے اچھا جناب آپ اس کے خلاب چناؤ لڑ رہے تھے ایسے کیا بات سامنے آئی کہ آپ نے اس کو سمرتن دیا کیا وجہ رہی ہے میرے یہ وجہ رہی ہے گریب کے لئے سب سے زیادہ گریبی کے لئے اور ہمارے میں انہوں نے بہت بکاس کی کمی بھی زیادہ سب سے زیادہ کمی ہے اسکول کی کوئی سبیدہ ہے بجلی کی ہے کوئی پوکھر کی ہے تو یہ سبیدہ کرائے گا جنتہ چاہتی اس کو برکت کو بہت بہت سکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے دیکھیں صاحب یہ تھی ہمارے ساتھ جو نئے سرپنچ بنے ہیں میوات گڑھی سے ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے جنتہ کا پچھلے وکاس کاری نہیں ہو پائے تھے اب اگر جنتہ نے موقع دیا ہے تو پورا وکاس ہوگا ایسا ماننا ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ جو ایک جات بات کا جیسا بتا رہے ہیں جیسا سننے کو مل رہا اس طریقے کا ابھی کچھ سامنے آئی ہے ایک سوال آپ سے جاتے جاتے ہو رہے یہ علاقہ ایک بدنام رہا ہے اس کے پیجے کیا سچا ہے کیا دیکھنا ہے کیسے بدلاؤ کر پائیں گے ہاں انشاءاللہ ہم ادھر بھی در بانٹنے کے بجائے ان کو ایک جھٹ کر کے چلیں گے سمجھا کے چلتے رہیں اور یہ ہمارا پریاس رہا ہے اور اسی اور اسی مددے پہ ہم کو جنتہ نے چنا ہے دیکھیں صاحب جنتہ بدلاؤ چاہتی ہے اور جنتہ ایک بھائچارہ چاہتی ہے جنتہ سماج چاہتی ہے ایسا کہنا ہے کہ ہم کو جنتہ نے موقع دیا ہے تو سب کا ساتھ سب کا وکاس ہوگا اور سب ہی گاؤں کا سمان وکاس ہوگا ایسا ماننا ہے اور جو پچھلے پانچ سال کے کاریکلم وکاس نہیں ہو پائے آروپ نہیں لگا رہے لیکن کہنا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمیاں تو رہی جو پچھلی جو نمائندگی کی ہے جن لوگوں نے ان کو جنتہ نے نکا رہا ہے اور مجھ کو اپنایا ہے میں آپ کو لگا تھا ڈی ٹی نیوز کے حوالے سے دکھاتا رہوں گا تب تک کے لئے بنے رہے میرے ساتھ